لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بعض لوگ شان علی رضی اللہ عنہ کے مطالق سوال کرتے ہیں کہ علی کون ہے تو ان کا جواب ہمارے پاس ایک ہی ہے کہ علی علی ہے تم علی کے بارے میں کیا پوچھتے ہو وہ علی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بھائی دوست رفیق محرم راز ملجاو ماوہ مرشد و مربی اور رہبر و رہنماہو بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبع فقر سیدت النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرہ الطاہرہ الطیبہ المبارکہ الزکیہ سلام اللہ علیہ جن کی رفیقہ حیات ہوں جگر کوشہہ بطول شبیہہ رسول شباب اہل الجنہ امامین حسنین کریمین شہیدین علیہ علیہ السلام جن کے صاحبزادے اور جانشین ہوں معصوبات و متحرات ام کل ثوم اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جن کی صاحبزادیاں ہوں وہ زینب جن کے فسیح و بلیغ اور پرشک و خطاب نے یزیدی ایوانوں کو لرزہ برندام کر کے رکھ دیا اب بتائیں کوئی یہاں کیا کہے کہ علی کون ہے علی کیا ہے علی کی شان کیا ہے بس قصہ مختصر کہ علی علی ہے ان کے ہم سر مثل اور نظیر کائنات میں نہ کسی مانے جنہ نہ کوئی جنے گا نہ کوئی ہوا نہ ہوگا نہ کسی نے دیکھا نہ کوئی دیکھے گا ان کی شان اور مقام سے پورے طور پہ آشنا اللہ کی ذات اور اللہ کی رسول کی ذات ہے اس کے سوا کوئی نہیں حضرت علی کرم اللہ خود بیان فرماتے ہیں اپنے بارے میں اپنا تعرف کرتے کہ قبل اس کے کہ میں تمہارے ہاتھوں سے مفقود ہو جاؤں جو چاہو مجھ سے پوچھ لو کیونکہ جس طرح تم زمین کے راستے جانتے ہو اس سے زیادہ آسمان کی راہیں میں پہچانتا ہوں سبحان اللہ پھر کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے مجھے علم کے ہزار باپ تعلیم فرمائے اور میں نے ہر باپ سے ہزار باپ استمباد کیے پھر فرمایا کہ مجھے قرآن پاک کی ہر ایک آیت کا شان نزول معلوم ہے اور ہر ایک آیت کی نزبت بھی معلوم ہے کہ وہ کس مقام پہ پہاڑ پہ میدان میں یا کسی کس وقت یا دن یا رات کب نازل ہوئی پھر فرمایا کہ بے شک ہمارا معاملہ سخت اور دشوار ہے اللہ کے مقرب فرشتوں انبیاء اور کامل ایمان والوں کے سوا کوئی دوسرا شخص اس کو برداشت نہیں کر سکتا اور ہماری بات کو امانت دار سینوں اور مضبوط عقلوں کے سوا کوئی دوسرا محفوظ نہیں رکھ سکتا حضرت علی رضی اللہ انہو اپنے احل بیعت کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے تمام روح زمین پر نظر ڈال کر ہمیں برگزیدہ فرمالیا ہم لوگ نبوت کا درخت رسالت کے اترنے کی جگہ فرشتوں کی عامد و رفت کا مقام حکمت کے چشم علم کی کانے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ اور ہمارا مخالف اور دشمن اللہ کے قیر اور عذاب کا سزا وار ہے پھر فرمایا حق اور اہل حق کا دامن مت چھوڑو جو شخص ہمارے اہل بیعت کو چھوڑ کر کسی دوسرے کا ساتھ دے گا وہ دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھائے گا پھر فرمایا سب سے اندھا وہ شخص ہے جو ہمارے اہل بیعت سے محبت اور فضیلت سے اندھا اللہ اکبر اللہ اکبر پھر فرمایا یا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی محبت کو لازم پکڑو کیونکہ یہ تم پر لازم اور ضروری ہے اور اللہ کے حضور تمہارے محبوب ہونے کا وسیلہ بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ